اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم سلی علی محمد وعلا آلی محمد اوز باللہ من الشیطان ورقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھیسری کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ کے ببرکاتہ ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کے طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائیں آپ کو صحت و تندرستی والے زنگی عطا فرمائیں اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات کو پریشانیوں کو مصیفتوں کو ہتم فرمائیں آمین آج میں آپ کے ساتھ قرآنی کلمات کا اکحاص امجاری وظیفہ شیئر کروں گی اور یہ قرآنی کلمات ہیں حامیم تنزیل کتابی من اللہ العزیز العلیم تو آج میں آپ کے ساتھ اکی کلمات کی فضیلت اور برکات شیئر کروں گی جس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدہ حاصل ہوں گے تو یہ صورت غافر ہے جو چالیس بھی صورت ہے جو مکی صورتوں میں سے جس کا شمار ہے اس وقت قرآن پاک کے چوبیس میں پارے میں موجود ہے اس صورت میں مومن آل فیرون کے مومن کے بارے میں گفتگو ہونے کی وجہ سے اسے صورت مومن بھی کہتے ہیں اس صورت کا اصلی موضوع کفار اور ان کے وہ باطل مجات لیے ہیں جس کے ذریعے وہ حق بات کو باطل کرنا چاہتے ہیں مومن آل فیرون ان شخصیت میں سے ایک ہے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا آپ فیرون کے چچازاد بائی اور ہزانہ دار تھے اور فیرون سے اپنا ایمان چھپا کر رکھا ہوا تھا انہوں نے حضرت موسیٰ کی حفاظت کی ہاتھیں اپنا ایمان ظاہر اور اشکار کیا اور اللہ پر ایمان لانے کے جرم میں فیرون کے ہاتھوں میں قتل ہوئے صورت غافر کی آیت نمبر اٹھائیس سے پنتالیس تک مومن آل مومن کی داستان بیان ہوئی ہے تو اس صورت میں داستان حضرت موسیٰ اور فیرون کی جانب اشارہ بھی موجود ہے اور اس بات توحید کی علامت اور شرک کے باطل ہونے کو بھی بیان کیا اس صورت کے مشہور آیت ساٹھویں آیت ہے جس میں اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ مجھے پکارو تاکہ میں تمہاری پکار کا جواب دے سکوں تفسیری کتب میں اس آیت کی زیل میں اہمیت دعا اور عبادت میں سے عالی ترین عبادت ہونے کے متعلق بہت سی روایات لکل ہیں پیغمبر علیہ السلام سے اس صورت کی خضیلت میں ورد ہوا ہے اور اس کی تلاوت کرنے والے کی امید قیامت کے دن منکتہ نہیں ہوگی غافر کا لفظ صورت کی تیسری آیت میں آنے کی وجہ سے اسے صورت غافر کا نام دیا اسمائے حسنہ میں سے غافر عذاب سے بخشنے والے کے معنی ہے صورت غافر یعنی کہ صورت مومن بھی کہلاتی ہے چونکہ مومن آل فیرون کا واقعہ اس صورت میں بیان ہے اور اس کے مشہور آیت تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اہمیت دعا کے متعلق منقول ہے کہ دعا عبادت ہے اور جو دعا میں زیادہ مشہور رہتا ہے وہ عبادت میں بھی مشہور رہنے والے سے بہتر ہے اسی طرح روایات میں ہیں کہ اللہ کے نزدیک مقامات حاصل کرنے کا راہ صرف اور صرف دعا ہے اور یہ تلاوت سے زیادہ مقام رکھتی ہے اب میں آپ کے ساتھ ایسے گروہوں کا شیئر کروں گی کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوں گی نمبر ایک گھر میں بیٹھا شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا کر نمبر دو اپنی زوجہ سے شخص نراز ہو اور وہ اپنی زوجہ سے چھٹکارے کی دعا کرے نمبر تین جو شخص اپنے مال کو زائع کرے اور وہ کہے کہ اللہ مجھے رزق عطا کر نمبر چار گواب بنائے بغیر قرض دے اور پھر مکروز قرض دینے سے انکار کر دے ایسے شخص کو کہا جائے گا کیا میں نے قرض دیتے وقت گواب بنانے کا حکم نہیں دیا تھا تو اب میں آپ کے ساتھ انہی کلمات کا ایک خاص امجری وظیفہ شیئر کروں گی اس وظیفے کی بڑی کی فضیلت اور برکات ہے جب دلاوتِ قرآن میں سستی ہونے لگے تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی حروف کی تعداد تین لاکھ تئیس ہزار اکتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر حرف کی تلاوت پر دس نکھیاں لکھی جائیں گی باہا والا سنن ترمزی تو اس حساب سے ایک رکو کی تلاوت پر تقریباً پانچ ہزار نکھیاں ایک پارے کی تلاوت پر تقریباً ایک لاکھ نکھیاں ایک قرآن حتم کرنے پر تقریباً تیس لاکھ نکھیاں اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اسے کئی گناہ اضافہ ثواب دیتا ہے حامی تنزیل الكتابی من اللہ العزیز العلیم یہ کتاب اس اللہ کی جانب سے اُتری ہے جو سب پر غالب ہے بہت وسیع علم رکھنے والا ہے تو اگر آپ صبح سے شام تک مصیب تو اسے حفاظت چاہتے ہیں تو آپ آج کا یہ عمل یہ وظیفہ ضرور کریں جو شخص ان آیات کو پڑھے گا تو اللہ تو بارک و تعالی اس کی ہر بلا سے اس کی حفاظت فرمائے گا ہر آفت سے وہ محفوظ رہے گا اسی طرح جب کسی دشمن کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی جائز حاجت کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس وظیفے کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں حضرت ابو دڑا رضی اللہ عنہوں کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کی ایک بانگی تھی اس نے ایک دن آپ سے پوچھا کہ آپ کس جنس سے ہیں آپ نے جواب دیا تیری طرح انسان ہوں اس نے کہا مجھ کو تو آپ انسان معلوم نہیں ہوتی کیونکہ میں نے آپ کو چالیس دن تک بڑا بر زہر کھلایا مگر آپ کا بال تک بیکا نہ ہوا آپ نے فرمایا کہ تجھ کو معلوم نہیں جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو کوئی چیز زر نہیں پہچا سکتی اور میں تو اس اسماء عظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں تو باندی نے پوچھا وہ اسماء عظم کیا ہیں پھر آپ نے فرمایا ابتدا ہے اس ذات کے نام سے جس کے نام کی برکت سے آسمان اور زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی سننے والا اور جاننے والا ہے اس کے بعد آپ نے باندی سے پوچھا تو تو نے کس وجہ سے مجھ کو زہر کھلایا اس نے جواب دیا کہ مجھے آپ سے بغس تھا یہ سن کر آپ نے فرمایا تو تو آج سے اللہ کی ہاتھی ازاد ہے اور جو کچھ تو نے میرے ساتھ بدسلوکی کی وہ بھی معاف ہے تو اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے اتنی فضیلت ہے اتنی برکات ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز سے محفوظ رہنا چاہیں کسی بھی بلا سے محفوظ رہنا چاہیں کسی بھی مصیبت سے بچنا چاہیں زہر جیسے ہترنات چیز سے بھی حفاظت چاہیں تو اب آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے کس طریقہ کار سے کرنا ہے یہ اب میں آپ کے ساتھ شیر کروں گی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ دن میں کسی وقت بھی کرنا ہے کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو اس وظیفے کو نماز کے بعد کریں صبح سے شام تک مصیبتوں سے آپ محفوظ رہیں گے جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کریں گے تو سارے رات شیطانی شر سے مصیبتوں سے حفاظت میں رہیں گے اگر صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل کریں گے تو بھی آپ شیطانی شر سے محفوظ رہیں گے اب یہ عمل یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سننے کہ آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس قرآنی کلمات کو قرآنی آیت کو آپ نے اس آیت مبارک کو اس قرآنی آیت کو صرف اور صرف اکیس مرتبہ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے اور اس کے اول میں اور آخر میں آپ نے دروت ابراہیم پڑھنا ہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو آپ کی یہ ہاتھ کی انگلیاں قبر میں روشنی کا باعث بنیں گی جو کلمات آپ نے ان ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھے ہوں گے وہ ان کلمات کے برکت سے آپ کی ہاتھ کی انگلیاں یعنی کہ پورے روشن ہوں گے اور آپ کو عذابِ قبر سے نہ ہو نہ ہوگا تو اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ کسی بھی جائز حاجت کے لیے کریں گے تو اللہ رب العزت آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ